موسیقی یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کواری لڑکیوں کی زندگی آزاد پاکشے کی طرح ہوتی ہے کیونکہ شادی ایک ایسا بندن ہے جس میں باندھ کر ہر لڑکی کی زندگی بدلنے میں دیم نہیں لگتی اور شادی اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور شادی اپنے آپ میں ہی ایک بہت خاص رشتہ بھی رکھتی ہے جس کو سمیٹ کر رکھنا ہر لڑکی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے اگر آپ اپنا رشتہ اپنے پارٹنر سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو اس کو سمیں دینا پڑے گا کیونکہ رشتوں کی دور بہت ہی ناسک ہوتی ہے اور انہیں ٹوٹنے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے اکثر کم باچت ہونے کے وجہ سے بھی رشتے ٹوٹ کر بکھرداتے ہیں جبکہ کئی بار تو پتی پتنی کی سوچ عادتوں اور ویہوار میں ہی اتنا بدلاوا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں آج کی یوہ پیڑی رشتے بنانے سے پہلے ذرا بھی سو سمجھ کر نہیں چلتی ہے اسے کارن شادی کے بعد ان کے رشتے میں آپ سی تناب بنا رہتا ہے اور انت میں یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے رشتہ ٹوٹنے میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں جن پر دھیان دینے کی خاص ضرورت ہوتی ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ہر لڑکی کو شادی کے بندھن میں بننے سے پہلے پتا ہونی چاہیے کیونکہ ان باتوں کو جان کر اس کو اگلے گھر جا کر اپنے ساتھی کو سمجھانے میں آسانی ہوگی اور رشتے لمبے سمیں تک چلتے بھی رہیں گے لڑکی کو لڑکے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس کے جیون کا مکھے اتش کیا ہے اور اس کا پسندیتہ نوکری کونسی ہے اس کے علاوہ لڑکی کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ساتھی اگلے پانچ سال میں خود کو کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کسی بھی ویکتی کو حقیقت مشکل سمیں میں پتا چلتی ہے اس لئے شادی سے پہلے اپنے پارٹنر کا پیشنس لیول ضرور چیک کرنا چاہیے آپ یہ بھی چیک کریں کہ وہ اپنے کسی قیمتی چیز کو کھو جانے پر کیسی پرتکریہ دکھاتا ہے اس دنیا میں 70% لوگوں کی اچھی اچھی جگہ پر گھومنے کا شوق ہوتا ہے ایسے میں شادی سے پہلے آپ اپنے ہونے والے پتی کی پسندیتہ جگہ کے بارے میں ان سے پوچھیں اور ان کے ساتھ گھومنے جائیں ان کے ساتھ ادھک سے ادھک سمیں ویتیت کر کے آپ ان کی نیچر اور مزاز سے واقف ہو سکتے ہیں ہر لڑکی کو لڑکوں کو کپڑے پہننے کے سٹائل سے لے کر ان کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جانکاری ہونی چاہیے ایسا کرنے سے آپ ان کے لیونگ سٹینڈر کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ کے ساتھی کی پروش کیسے ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ساتھ ہی ان کے بچپن سے جڑے کس سے بھی جان لینے چاہیے تاکہ آپ ان کے پریوار اور ان کے نیچر سے ہی پریچت ہو جائیں آج کے اس مہنگائی کی دور میں فیملی پلاننگ کرنا بہت دی ضروری ہوتا ہے اس لئے شادی سے پہلے ہی اپنے ساتھی کے ساتھ اس وشے پہ بات کر لیں شادی سے پہلے ہی اپنے ہونے والی پتی سے پوچھ لیں کہ انہیں کتنے بچے چاہیے اور اپنی چھوٹیوں کو لے کر کس طرح کی پلاننگ اس کے دماغ میں چل رہی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر وقتی کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور چھپا رہتا ہے ایسے میں آپ کے ساتھی کا ٹیلنٹ کیا ہے یہ ضرور جان لیں کیونکہ ایک عورت ہی اپنے ساتھی کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو بہان لانے میں مدد کر سکتی ہے آپ شادی سے پہلے اپنے پارٹنر سے پوچھ لیں کہ اس کو لب میری میں زیادہ روچی ہے یا ارینج میں ساتھ ہی آپ اس کو فیزیکل ریلیشنشپ کے بارے میں بھی پوچھ لیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ وہ بھی آپ کی طرح سوچتا ہے یا نہیں اپنے ہونے والے پتی سے جوڑی ہر عادت کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے تاکہ آگے چل کر آپ کو کوئی بھی دکت نہ ہو نیکس نائن سپریچل کی ریپورٹ